اس وقت مونو مانیسر کے تعلق سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے مونو مانیسر جو ناصر جنید ہٹیا کانڈ کے معاملے میں راجستان کی اجمیر جیل میں بند ہے لیکن آج شنیوار کو ان کو راجستان سے ہریانہ لائے گیا ہے جہاں پٹودی کوڈ میں ان کی پیشی ہوئی ہے دراصل مونو مانیسر پر ساتھ فروری کو پٹودی قصبے میں فائرنگ کا ایک معاملہ درج ہوا تھا جہاں ایک لڑکی نے دوسرے سمودائے کے لڑکے سے شادی کی تھی تو وہاں مونو مانیسر اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا تھا اور مونو مانیسر پر فائرنگ کرنے کا آروپ لگا تھا جہاں موین نام کے ایک لڑکے کو گولی بھی لگ گئی تھی تو اس معاملے مونو مانیسر پر آئی پیسی کی دھارہ 307 کے تحت معاملہ بھی درج ہوا تھا اس کے علاوہ مونو مانیسر کی کوکھات گینگسٹر لورنس بشنوی سے ویڈیو کال پر بات چیت ہوئی تھی تو ان دونوں معاملوں میں ان کو آج ہریانہ لائے گیا ہے تو آج تقریباً 11 بجے کے قریب پٹودی کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی جس کے بعد پٹودی کورٹ نے کیس کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اور پولیس کے ترکوں کو دیکھتے ہوئے مونو مانیسر کو چار دن کے ریمانڈ پر پولیس کو دے دیا ہے تو اب مونو مانیسر سے ناصر جنیر ہتیاکانڈ کے علاوہ پٹودی میں جو فائرنگ کا معاملہ درج ہوا ہے اس کے علاوہ لورنس بشنوی سے جو ان کی بات ہوئی ہے ان دونوں معاملوں میں ان سے پوچھتاچ ہوگی دوسری طرف جو ہندو توادی سنگٹھن ہے وہ لگاتار مونو مانیسر کے سمتھن میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں اور وہ مونو مانیسر کی جماعت کے لئے بڑا حوالہ ودھائک مامن خان کا دے رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب مامن خان کو رہائی مل گئی ہے ان کی جماعت ہو گئی ہے تو مونو مانیسر کی جماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے تو مونو مانیسر کی مشکلات لگاتار بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہرے ان کی جماعت کی جو یاچی کا دائر کی گئی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا تھا کیونکہ جس طرح ان پر گمبھیر معاملے درج ہوئے ہیں تو اس کے تحت لگاتار ان سے پوچھتاچ بھی کی جا رہی ہے اور ککچھات گینگشٹر لورنس بشنوی سے جس طرح سے ان کی بات چیت ہوئی اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا تو اس سے صاف طور سے لگ رہا ہے کہ مونو مانیسر کے جو منصوبے تھے وہ بڑے خطرناک تھے اور صرف دیش ہی نہیں پورے سماج کے لیے مونو مانیسر جیسا شخص ایک طہر سے خطرے کے طور پر اُبھر رہا ہے اس لئے پولیس اس معاملے سے گمبھیر تاثر نبتنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی ان کو جماعت بھی نہیں مل پائی ہے لگاتا ہندو توادی سنگٹھے اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راجستان سرکار پر یہ آروب بھی لگا رہے ہیں کہ مونو مانیسر کو فسایا گیا ہے کیونکہ مونو مانیسر ان کی نجر میں ایک گورک چھک ہے اسے لئے ان کے پرتی ان کی جو سہن بھوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے